بسم اللہ الرحمن الرحیم جانتا ہے کہ جس کے ٹینسز سٹرانگ ہوتے ہیں اس کے انگلیش بھی سٹرانگ ہوتی ہے یعنی کہ یہ انگلیش کے وہ بنیادی اصول ہیں جو ہماری روز مرہ انگلیش میں ہم لینگویج استعمال کرتے ہیں اس کو بولنے کے لیے ہمیں کچھ اصولوں کا پتہ ہونا چاہیے وہ اصول تب ہی ہمیں معلوم ہو سکتے ہیں جب ہمیں ٹینسز آتے ہوں تو آج ہم ٹینسز کی طرف موو کر رہے ہیں آج کے لیسن میں ہم کچھ ٹینسز کی بنیاد رکھیں گے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹینسز سٹرانگ ہونے چاہیے مضبوط ہونے چاہیے آپ اس کی گرپ ہونے چاہیے تو آپ ان آج سے جتنے آنے والے اسباق ہیں ان کی جتنی زیادہ اچھی طریقے سے سنیں گے جتنی اچھی طریقے سے پریکٹس کریں گے اتنی ہی آپ کے لیے ٹینسز آسان ہوتے جائیں گے ٹینسز یاد کرنا مشکل نہیں ہے مثلہ یہ ہے کہ ان کو سمجھنا اگر آپ ان کی اصولوں کو سمجھ جائیں تو یہ بلکل مشکل نہیں ہوتے تو میں آپ کو اڈوائز کروں گا کہ ہمارا جو لیسن آج کے بعد ہو ٹینسز کے مطالق آپ تب تک آگے نہ موو کریں جب تک آپ اس کو پراپر سمجھ نہ لے کہ کیا بات ہو رہی ہے جب آپ یہ تاری بات اچھے طریقے سے سمجھتے جائیں گے تو یہ گارنٹی میری طرف سے لے لیں کہ آپ کے لیے انگلیش مشکل نہیں رہ گی تو ٹینسز اور سنٹینس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اس کے بعد آج کے سبق کے بعد آپ کو ٹینسز کے بارے میں کنفیوزن نہیں ہونے چاہیے کہ ٹینسز کتنے ہیں اور ان کے نام کیا ہے اور سنٹینس کی کیٹیگری کیا ہیں وہ اس کے بارے میں کنفیوزن نہیں رہنے چاہیے یہ ہی ہمارے آج کے سبق کا ٹارگٹ ہے زمانے کی تین اقسام ہیں اکثر اور وابیشتر ہم سنتے بھی ہیں اور بات بھی کرتے ہیں زمانہ حال کی بات جب کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج کی زندگی اور آج کے وہ وقت جو گزر رہا ہے اور جو آج سے پہلے ہو چکا ہے اس کو ہم پاسٹ ٹینس ایون کے آج یا ابھی جو وقت گزر رہا ہے اس سے جو پہلے کچھ لمحے گزرے ہیں تو اس کو بھی ہم پاسٹ ٹینس میں ہی کاؤنٹ کرتے ہیں فیوچر ٹینس وہ ہوتا ہے جو ابھی وقت گزر رہا ہے اور ابھی آنے والا ہے وہ بلے دو سیکنڈ پہلے آنے والے کی بات ہے یعنی کہ ابھی آئے نہیں ہے ابھی گڑی کی ٹک ٹک پہ چھ بج کر سات منٹ اور دس سیکنڈ ہے تو باروہ سیکنڈ جو ہے وہ فیوچر ہے گیاروہ سیکنڈ فیوچر ہے تو جو ہی وہ اس کا ٹائم شو ہو جائے گا وہ پریزنٹ میں آ جائے گا اور اس کے اگلے آنے کے بعد وہ جو ہی آگے پاسٹ ہو جائے گا وہ پاسٹ کی طرف ہوتا ہے تو تین سیکنڈ میں بھی تین منٹوں میں بھی تین گھنٹوں میں بھی تین دنوں میں بھی اور تین سالوں میں بھی اور تین صدیوں میں بھی آپ اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو جو موجودہ ہوتی اس کو پریزن ٹینس کہتے ہیں اور جو گزر چکا ہوتا ہے اس کو پاس ٹینس کہتے ہیں اور آنے والے وقت کو فیوچر ٹینس کہتے ہیں یعنی کہ پریزن ٹینس زمانہ حال اور پاس ٹینس زمانہ ماضی اور فیوچر ٹینس زمانہ مستقبل پھر ان تینوں قسموں کو مزید ہم چار اقسام میں حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پریزن ٹینس 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 پریزن ٹین indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense اور past perfect continuous tense اور اگر آپ یہاں پہ بات کرنا چاہتے ہیں future کی تو یہاں پہ آپ future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense اور future perfect continuous tense تو اس طریقے سے 4 plus 4 plus 4 تو یہ آپ کے پاس 12 tenses بن جاتے ہیں جن کو ہم نے اصولی طور پر سیکھنا ہے کہ یہ کیسے move کرتے ہیں اور ان کی پہچان کیا ہوتی ہے اچھا یہ تو ہو گئے tenses کے نام کی بات وہ 12 ہم نے نام یاد کر لیے اب جملے کی اقسام بھی آپ دیکھ لیں اس کی چھے قسمیں ہیں سب سے پہلی affirmative یعنی کہ جس میں کوئی بات نہیں ہوتی صرف اور صرف خبر دی جاتی ہے بات کی جاتی ہے کوئی چیز بیان کی جاتی ہے اور دوسری type جو ہوتی ہے sentences کی sentence ہوتا ہے فکرہ ایک ایسی بات کی جائے جو سمجھ میں آنے والی بات ہو اس کو ہم فکرہ کہتے ہیں یعنی کہ sentence کہتے ہیں اور ایسا فکرہ ہے جس میں کسی بات کا نہ کرنے کا منہ کرنے کا انکار کرنے کا پہلو پایا جائے اس کو negative sentence یعنی کہ منفی جملہ کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو یہ کام ٹھیک نہیں ہے تو اس طریقے سے جو ہم negative کہیں کہ یہ منہ ہے یا کسی چیز کے sense میں ہم کہیں کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا میں سکول نہیں جاؤں گا میں جو ہے اپنا کوئی بھی کام کسی سے انکار کیا جائے گا تو اس کو منفی فکرہ یا منفی negative sentence کہیں گے integrative ہوتا ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے فیل معاون سے شروع ہونے والا مصبت سوال یا جملہ تو یعنی کہ آپ سوال یا helping verb سے شروع کر کے جو سوال یا نشان کے ساتھ end ہوتا ہے اس کو فیل معاون سے شروع ہونے والا مصبت سوال یا جملہ کہتے ہیں یعنی کہ مصبت بھی ہوتا ہے پہلو اور سوال یا بھی ہوتا ہے جو helping verb کے ساتھ شروع ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جن میں integrative negative sentence جن میں کچھ helping verb شروع میں لگایا جاتا ہے اور درمیان میں negative کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم integrative negative sentence کہتے ہیں یعنی کہ helping verb شروع میں آ جاتا ہے اور درمیان میں negative انکار بھی ہوتا ہے اور اس طریقے سے ایک آخری جو پانچ میں کی سمجھو ہے وہ ہے integrative sentences یعنی کہ سوالیہ جملہ جن کو who what where تھے شروع ہو رہے تھے ان کو integrative affirmative sentences کہتے ہیں یعنی کہ سوالیہ لفظ سے شروع ہونے والے مصبت جملے ان میں انکار نہیں ہوتا ہے ان میں negativity نہیں ہوتی اب ابھی اپنے پریشان نہیں ہونا آگے چل کے ہم سب کی one by one جب ان کو کر رہے ہوں گے تو آپ کے لیے بلکل آسان ہو جائے گا چھٹی کی سمجھو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے integrative negative sentence یعنی کہ سوالیہ نشان بھی شروع شروع میں ہوتا ہے سوری جو integrative pronoun بھی use ہوتا ہے what where why تھے اور درمیان میں negative not کا بھی use ہوتا ہے ان کو ہم سوالیہ لفظ سے شروع ہونے والے یا پھر integrative negative sentence کہتے ہیں اچھا ہمارے پاس کچھ سوالیا جو integrative pronouns use ہوتے ہیں وہ کچھ آگے اقسام ہے what where when why who's home which how who how many how much how long تو یہ سارے کے سارے ہیں جو کہ integrative sentence بنانے کے لیے use ہوتے ہیں اور ان کو ان میں سے پانچ ایسے ہیں integrative pronoun جن کو ہم کہتے ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ یہ helping verb کے علاوہ integrative words ہیں جن کو سوالیا فکرہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ آپ بارہ یہ نام یاد رکھنے sentence بارہ یاد رکھنے اور sentence کی چھے ٹائپس جو ہیں وہ یاد کرنے کی کوشش کرنی اگر نہ سمجھ جائے تو کوئی باز نہیں آگے چل کے جب ہم practice ان کی کار رہوں گے وہ آپ کو automatically یاد ہو جائیں گے اس کے بعد exercise exercise میں وہی کام ہے tense کتنے ہیں وہ ہم نے دیکھے تین میں ہیں اور آگے ہر ایک کی چار قسمیں ہیں اور tense کی تین تینوں کی کتنی کتنی کس میں آگے ہیں جو چار ہیں یعنی کہ indefinite continuous perfect اور perfect continuous وہ آپ نے ساتھ لگا کے لکھنا ہے practice کرنی ہے تین تین تفاہ اس کے بعد question words کون سے وہ بارہ ہیں جو ہم نے اوپر پڑے what where why when who why how تو یہ سارے کے سارے آپ نے یاد رکھنے اور لکھ کے یاد رکھنے کی کوشش کیجئے آج کا lesson یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو یہاں سے پہہ آتیار کر لیجئے یہ آپ سبق اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس کے بعد next lesson میں ہم اپنے tenses کا آغاز کر دیں گے دعوی میں یاد رکھئے اللہ دعوی میں یاد رکھئے اللہ